دین کے لیے اگر کوئی شخص واقعیتاں کام کرے تو خود بھی ایک لحاظ سے اسی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے امام کے مشن کے لیے کام تو کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ زندگی کے کتنے جو مشکلات اور پریشانی ہیں خود ہی رفع ہوتی چلی جائیں گے آپ کے لیے ایک عالم تھے جو کہ درس اصول و فقہ جو ہے تین سو سے زائد علماء ان کے درس میں شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ ان کی بیوی شدید بیمار پڑ گئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ بس لگتا تھا کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا روز بروں صحت گرتی جارہی تھی یہاں تک کہ بلکل تقریباً قومے جیسی کیفیت کے اندر وہ چلی گئے وہ عالم روتے ہوئے آیت اللہ علی آقا قاضی کے خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا میری کوئی اولاد بھی نہیں ہیں سیتیس سال کا میرا بیوی کا ساتھ ہے ہم دونوں میں بہت ان سے محبت ہو گئی ہے ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی بہت مشکل ہے لگتا ہے کہ یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا اچھا میرے لئے دعا کریں اچھا آیت اللہ علی آقا قاضی کی ایک سیرت تھی وہی جو تقریباً آیت اللہ بہجت کی طرح کہ کبھی بھی کسی کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے عام طور پر جو ملنے والے آتی تھے تو ان چہرے کو نگاہوں کو جھکا لیتے تھے کہہ رہے ہیں انہوں نے سر جھکائے جھکائے آنکھوں کو بند کیا اور ایک جذباتی انداز سے دعا کرنے شروع کی اس وقت اس موقع پر آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے یہ وہاں پر موجود تھے آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی سب سے آخری شاگر جو آیت اللہ علی آقا قاضی کے جو اب تک زندہ تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں یعنی آخری شاگر کو کہا جاتا ہے اس کے بعد کچھ آیت اللہ محمد حسین تباہ تباہی کب انتقال ہو گیا اس کے بعد حسن زادہ عاملی کا اکلہا سے بس سمجھیں آخری شاگر دو میں سے بس یہ چند افراد رہیں اور یہ اس موقع پر موجود تھے پہلے ان کے متعلقے کو بتا دوں کہ اٹھارہ سال کی عور میں آیت اللہ عباس حسینی کاشانی درجہ اجتحاد تک پہنچ گئی اور تقریباً تین سال تک آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں رہے تھے اور سمجھیں اس زمانے میں اتنی کم عمری میں ان کی خدمت میں وہاں پر موجود رہے کہ اکثر علماء بھی حیران ہوتے تھے کہ بچہ یہاں پر کیا کر رہا لیکن اس زمانے میں بھی اتنی قابلیت ان کے اندر تھی اور علی آقا قاضی کی خدمت میں رہتے تھے اور توقع اور خدا کی قضاء و قدر اس کے فیصلوں پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ حجت الاسلام المسلمین مولانا علی رضا رزبی صاحب جو کچھ عرصے پہلے تشریف لائے تھے وہ خود بھی ان سے ملاقات کے لئے گئے تھے آخری زندگی میں بہت ہی زیادہ بیمار رہے تھے اور اسی بیماری کا علم میں انتقال کیا تھا اور اتنے زیادہ سالوں تک بیمار رہے تھے کہ باقاعدہ ان کو ایوب العلماء بھی کہا جاتا ہے علماء کے حضرت ایوب جس نے اتنے عرصے تک بیمار رہے دو سو چھاسٹھ کتابیں لکھیں اپنی پوری زندگی وہ بے پناہ دین کے سلسلے میں کام کیا اور خود مولانا علی رضا رزبی صرف فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا میری صرف اس کے لئے ایک اصلاح کے لئے ایک بات بتائی کہ اتنے عرصے سے میں بیمار ہوں اتنے طبیل ترین عرصے سے کہ اپنی کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکا ہوں سالہ سال سے اور حرکت نہیں کر پاتوں تب بھی ایک مرتبہ بھی اپنی بیماری کے سلسلے میں حرف شکایت میری زبان پر نہیں آئے آیت اللہ عباس حسین یہ کاشانی وہ فرماتے ہیں میں خود اس موقع پر موجود تھا جب وہ عالم آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس آئے اور اپنی بیوی کی بیماری کی شکایت کی میں نے دیکھا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ دیر دعا کی اس کے بعد آنکھوں سے اپنے آسوں کو صاف کیا اور کہا کہ جاؤ خدا نے اس کو واپس لوٹا دیا اچھا وہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے علی آقا قاضی کی بات پر مکمل اعتماد تھا اور مجھے پتا تھا کہ حق کے سوا ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی میں اندرونی طور پر پریشان تھا کہ بیوی تقریبا قریب المرک تھی اتنی طویل عرصے کہ اس کی بیماری ہے اور یہ تھا کہ شاید اب میں گھر جاؤں تو وہ مر ہی نہ چکی ہو کہہ رہے میں بہرحال گھر گیا گھر جا کر دیکھا کہ تقریبا مردہ حالات کے اندر پڑی ہوئی جو بیوی تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئی اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئے میں نے اس سے بہت پوچھا کہ تمہاری اچانک سی طبیعت کیسے صحیح ہو گئی تو کچھ بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی بہت زیادہ جب اسرار کیا تو بیوی نے بتایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ آیت اللہ علیہ آقا قاضی کی خدمت میں گئے اور جس وقت میری روح قفص انسری سے پرواز کر چکی تھی وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں مر چکی تھی میری روح نکل کر جب چوتھے آسمان پر پہنچی تو ایک غیبی صدا مجھے سنائی دی کہ سید علی آقا قاضی کی دعا کے احترام میں اس کی روح کو واپس پلٹا دیا جب آیت اللہ عباس حسینی کاشانی اس واقعے کے اینی شاہدین کے اندر سے انہوں نے اس واقعے کو اپنے انٹرویو کے اندر پورا نقل کیا تھا انتقال سے پہلے تو دیکھیں یہ ہیں عالم دین ان کی دعا کا احترام بھی ہوتا ہے ان کی علم عبادت تقوی اور امام زمانہ کی اطاعت اور پیروی سے ان کو جو مقام حاصل ہوا ہے ان کے مشن کے کاموں کی سلسلے میں جو حاصل ہوا ہے تو اس سے انسان مستجابت دعوات بھی ہو جاتا ہے یعنی ایک دفعہ انسان ان کے مشن کے لیے کام کرنا شروع کرے امام کے لیے کام کرنا شروع کرے امام کو راضی و خوشنود کر لے تو کتنی چیزیں اس کے صاحب کرامت اس کو بنا دیتی ہیں